پشاور بلاسٹ کے بعد بہت زیادہ یہ سوال پوٹھا جا رہا ہے کہ کیا اس دھماکے میں مرنے والوں کو لقمہ اجل بننے والوں کو شہید کہا جائے ان کے لیے دعائی مغفرت کی جائے یہ ہمارے ملک میں زمی بن کے رہتے ہیں ٹیکس دے کے رہتے ہیں ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے خاوت یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے شیعہ ہے قادیانی ہے کوئی بھی کافر ہے اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے لیکن اس کو اس آرڑ میں مسلمان قرار دینا اس کے لیے دعائی مغفرت کرنا یاد رکھئے بدقیدگی کی کوئی معافی نہیں شرک پہ اللہ سبحانہ وتعالی پکڑتے ہیں بدقیدہ شخص کبھی فلاح نہیں پاسکتا کبھی جنت کی خوشبوت تک نہیں سنگ سکتا ہمیشہ 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 جہانموں میں رہے گا اور یہ لوگ مسلمان تھے ان کے لیے دعائی مغفرت کرو نہیں یہ شیعہ ہیں یہ کافر ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں یہ یہ لوگ شرارت نہ کریں اور ہم اس دیشتگردی کے واقعے کی برپور مضمت کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود شیعہ کو ہم مسلمان نہیں قرار دے سکتے ہاں وہ مظلوم ہے زیادتی ہوئی ہے ہماری ہمدردیاں ان لوہیکین کے ساتھ ہیں اور ان کی ہدایت کے لیے ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مسلمان کرے آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں الحمدللہ ان پرچیوں کو تو میں انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کروں گا پہلے ایک کرنٹ افیر کے طور پر ایک سانحہ جو پچھلے ویک میں ہوا چار مارچ دوہزار بائیس کو جمعے کے دن بشاور کے اندر ایک شیعہ کی مسجد میں خودکش حملہ ہوا جس میں آلموسٹ ستر کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور دو سو کے قریب زخمی ہیں ان میں سے بھی کافی سارے کرٹیکل ہیں جو لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لوائکین کو صبر دے اس صبر پر عجر عظیم عطا فرمائے اور جو زخمی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد از جلد انہیں صحتیابی عطا فرمائے آمین اسی دن بائی چینس چونکہ ہمارا لائیو کوسٹن آنسا سیشن تھا جمعے کے دن تو اس میں میں نے آلموس سترہ اٹھارہ منٹ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا سٹارٹ میں تو میرا تھا کہ میں چند ایک جملے بول دوں گا لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر ہوا تو میں نے تفصیلی گفتگو اس کے اوپر کر دی تھی اس میں اب مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت نہیں ہے وہ کلپ ہم نے اپلوڈ کر دیا تھا آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا لیکن اس واقعے کے بعد جو ایک بڑی دردناک چیز سامنے آئی ہے وہ فرقہ ورانہ اپروچ ہے ایک مولانا صاحب جن کا تعلق دیوبندی حیاتی گروپ سے ہے کراچی کے بنوریا ٹاؤن جسے ہمارے بریلوی بھائی بے نوریا ٹاؤن کہتے ہیں یعنی نور سے محروم تو یعنی آپ سمجھ لیں دیوبند کا وہ ایک قسم کا گھڑ ہے اس کے کوئی مولانا صاحب ہیں ہے تو مجھول ہیں مجھول سے مراد میرے لئے تو انون ہے کوئی اتنے مشہور نہیں ہیں بچے تو نام بھی ان کا نہیں پتا لیکن ان کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی تو میں نے سوچا کہ آج بجائے میں اسی گفتگو کو دوبارہ ریپیٹ کروں جو میں آلیڈی کر چکا ہوں تھوڑا اس ٹاپک کے اوپر اڈریس کروں کہ یہ جو ہمارے روائیے ہیں کہ انہوں نے اس ویڈیو کلپ کے اندر کہا کہ ہم تازیت کرتے ہیں اہلِ تشہیو کے ساتھ لیکن ان کے لئے کوئی دعائے مغفرت نہ کرے کیونکہ یہ کافر ہیں نعوذ باللہ جی الانیا پشاور بلاسٹ کے بعد بہت زیادہ یہ سوال پوٹھے جا رہا ہے کہ کیا اس دھماکے میں مرنے والوں کو لقمہ اجل بننے والوں کو کوئی شہید کہا جائے ان کے لئے دعائے مغفرت کی جائے کہ ہمارے ملک میں زمی بن کے رہتے ہیں ٹیکس دے کے رہتے ہیں ان کی حفاظت ہم پہ فرض ہے خواہ وہ یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے شیعہ ہے خادیانی ہے کوئی بھی کافر ہے اس کی حفاظت ہم پہ فرض ہے لیکن اس کو اس آرار میں مسلمان قرار دینا اس کے لئے دعائے مغفرت کرنا یاد رکھیے بدعقیدگی کی کوئی معافی نہیں شرک پہ اللہ سبحانہ وتعالی پکڑتے ہیں بدعقیدہ شخص کبھی فلاح نہیں پاسکتا کبھی جنت کی خوشبوت تک نہیں سنگ سکتا ہمیشہ 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 جہنم میں رہے گا اور یہ لوگ مسلمان تھے ان کے لئے دعائے مغفرت کرو نہیں یہ شیعہ ہیں یہ کافر ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کی حفاظت ہم پر فرض ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے یہ لوگ شرارت نہ کریں اور ہم اس دہشتگردی کے واقعے کی برپور مضمت کرتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود شیعہ کو ہم مسلمان نہیں قرار دے سکتے ہاں وہ مظلوم ہے زیادتی ہوئی ہے ہماری ہمدردیاں ان لوہیکین کے ساتھ ہیں اور ان کی ہدایت کے لئے ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو مسلمان کرے اور میں حران ہوں کہ ہمارے اسکیوٹی ادارے ہماری جنسیز کہاں سوئی پڑی ہیں دوسری طرف تو یہ لوگ کاؤنٹر نیریٹیف کی بات کر رہے ہیں تکفیری سوچ کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ضربِ عزب اور رد الفساد کی بات کر رہے ہیں پھر کراچی جیسے مین سٹی کے اندر ایک دیوبندی حیاتی گروپ کا بہت بڑا مدرسہ بینوریا ٹاؤن کے اندر اس میں سے ایک بندہ اس طرح کی ورڈک دیتا ہے تو ایسے شخص کو تو قرار واقعی سزا دینی چاہیے جو اس طرح کی تکفیریت کو عام کر رہے ہیں اور اس میں وہ اہلِ تشیعوں کا ذکر یہودوں نصارہ اور قادیانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں بھئی یہودوں نصارہ اور قادیانیوں کے کفر کے اوپر تو امت کا اجماع ہے اہلِ تشیعوں کے بارے میں آپ نے کس بنیاد کے اوپر تکفیر ان کی کی تو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اسی کلپ کے اندر بتا دیا کہ وہ اہلِ تشیعوں کو کافر کیوں سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ یہ لوگ مشرک ہیں شرک کرتے ہیں جو شرک کی ڈیفنیشن وہ اہلِ تشیعوں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں دیوبندی حیاتی مولانا صاحب اور حیاتی مجورٹی میں ہے پاکستان کے اندر یہ آپ کو جتنے ڈومینٹ بندے نظر آ رہے ہیں مولانا تاریخ جمیل اور مفتی تکی عثمانی صاحب اور اسی طریقے سے مفتی تاریخ مسعود صاحب یہ سب کے سب لوگ پوری تبلیغی جماعت یہ سب بھائیاتی ہیں یہ ڈومینٹ ہیں میں ان سے ہی پوچھوں گا کہ آپ کے جو بھائی ہیں ستیلے نہیں سگے بھائی بریلوی کیونکہ باپ ایک ہے نا اسلام میں اگر باپ ایک ہو تو اولاد سگی شمار ہوتی ہے یعنی باپ سے مراد روحانی باپ ایک تو ہمارا روحانی باپ ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجہ امہاتهم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں ان کے روحانی باپ جو ہیں امام حنیفہ ہیں دونوں کے رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ دونوں اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں ایٹین سکسٹی سیون میں دیوبند مدرسہ بنا اس سے پہلے دنیا میں کوئی ہنفی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا ایٹین نائنٹی سکس میں منظر الاسلام بریلی کے اندر آمزہ بریلوی صاحب نے مدرسہ بنایا اس سے پہلے دنیا کا کوئی ہنفی مسلمان اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا اور یہ آپ دیکھ لیں انہی سو 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 سال کے اندر یہ تفریق ہوئی ہے یہ ہنفیوں کے دو برینڈ سامنے آگئے ہیں جس طرح یونی لیور والوں کے دو برینڈ ہے نا لپٹن اور سپریم اس طرح یہ بھی بریلوی اور دیوبندی دو برینڈ ہنفیوں کے تو کیا جس عقیدے کی بنیاد پر یہ دیوبندی حیاتی مولانا اہل تشیعیوں کی تکفیر کر رہے ہیں کہ یہ لوگ شر کرتے ہیں کیا وہی عقیدے اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں بریلویوں کے اندر نہیں پائے جاتے اہل تشیعیوں کا جو اس طرح کا عقیدے کی خرابی والا ایشو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا زیادہ سے زیادہ بارہ اماموں تک جو پہلے تین سو سال میں آتے ہیں اہل سنت اہل تشیعیوں دونوں کے ہاں وہ قابل احترام ہے جبکہ اس کے گینس بریلویوں کا یہ والا عقیدہ دنیا میں ہر اس شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کا مزار آپ بنا دیں چاہے وہ مزار بننے سے پہلے ننگا پھرتا ہو نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چند حسیوں تک اپنے اس عقیدے کو منصوب کیے ہوئے ہیں اور ایک طرف وہ گروہ ہے جو لاکھوں بابوں کے ساتھ سیم وہی شرکی عقیدے منصوب کیے ہوئے ہیں تو یہ جرت کر کے بریلیوں کے بارے میں بھی وہی بات کرتا نا ان کو تو مسلمان کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں لیکن سنگل آٹ کر رہے ہیں شیعہ کو جس طرح میں نے کہا کہ ختم نبوت کے اوپر فیشن بن گیا ہے کہ سنگل آٹ کیا جاتا ہے صرف قادیانیوں کو حالانکہ ختم نبوت کے اوپر ڈھاکا اور لوگوں نے بھی مارا ہے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ پڑھوایا ہے اپنی کتابوں میں چھاپ ہے یا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہ مسلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی نعوذ باللہ اس کلمہ پڑھنے والے کو جو پہلے خواب میں پڑھ رہا تھا پھر بیداری میں بھی پڑھتا رہا اور خط لکھا اشرف علی تھانوی صاحب کو تو انہوں نے بھی انڈورس کر دیا کہ اس میں تو بڑی تسلی ہے یہ تو بڑا روحانی واقعہ تیرے ساتھ اس میں الفاظ ہے واقعہ میں تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے یعنی تم میری طرف جو رجل آ رہے ہو نا میرے سنت میں ہونے کی دلیل ہے کہ تم نے میرے نام کا کلمہ خواب میں بھی اور بیداری میں بھی پڑھا اکثر لوگ کہتے ہیں یہ شریفانوی صاحب کا کیا قصور ہے جی انہوں نے تو نہیں پڑھوایا ان کے مردین نے نہیں کبھی پڑھا نہ انہوں نے کبھی ترقیب دلائی تو ان کا کیا قصور ہے اور اس بندے کا کیا قصور ہے جس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے میری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ کا خصور ہے وہ بندہ چلیں اسے بینفیٹ آف ڈاؤٹ آپ دے دیں کہ اس کا ذہنی توازن نہیں رہا ظاہر ہے کہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ نسبت کسی کی ہو جائے تو ذہنی توازن تو بگڑ رہے ہیں کہ چانس ہے نا وہ ہو گئے ہم بابی کو نہیں کہہ رہے بابے کو کہہ رہے ہیں کہ بابا تو پاگل نہیں تھا مجھے اگر کوئی اس طرح کا خاطر لکھے کہ میں خواب میں آپ کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور بیداری میں بھی میری زبان پہ آپ کے نام کا کلمہ جاری ہے تو میں کیا کہوں گا بڑی تسلی ہے تو حق تک پہنچ گیا آپ میں سے کوئی شخص یہ کرے گا یعنی کومن سنس میں نہیں کسی کے اندر موجود اور جو انڈورس کر رہا ہے گویا کہ پھر اس کو صحیح مان رہا ہے وہ کیا حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمائین وعلیہم السلام اجمائین کے مبارک زمانے میں جب لوگ مسلمان ہوتے تھے تو پہلے ان کے خواب میں خلفہ راشدین کے کلمہ آتے تھے اور پھر وہ ان کو خطوط لکھتے تھے اور پھر آگے سے خلفہ راشدین کہتے تھے اس واقعے میں تسلی ہے تیرے لیے خواب اور بیداری میں جو نا چاہتے ہوئے تیری زبان کے پر جاری ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہم خلفہ راشدین ہیں ہم متبع سنت ہیں وہ تو کیا بھی سکتے تھے جامعہ ترمزی میں سنبی دعود میں مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفہ راشدین ہدایتی آفتہ کی سنت لازم ہے تو انہوں نے تو کبھی اس طرح انڈورس نہیں کیا اور پھر اپنے بابوں کو بچانے کے لیے کس لیول پر وہ کہتا ہے نہیں وہ ایک حدیث ہے نا مسلم شریف میں جو اللہ کے نبی الاسلام نے ایک توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی ہے ایک مثال اس کو بھی آوٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر کے اپنا بابا بچا رہے ہیں بابا بچاؤ مہم وہ واقعہ تو بالکل ڈیفرنٹ تھا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کی خوشی کی مثال جو اللہ کو ہوتی ہے اس کے توبہ کرنے پر اس شخص کی ماند ہے کہ جو کسی ریگستانی سفر میں اکیلا ہو اس کا سارا ساز و سمان اس کے اونٹ پہ لدہ ہوا اس سے ہلکی سی اونگ آئے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے اب ریگستان میں اونٹ غائب تو موت ہے سامنے کیونکہ پانی آپ کو قریب ملنا نہیں ہے اور کتنا سفرہ پیدل کر لیں گے تو وہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے اور اچانک اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے اور اس خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں کہنا تو وہ یہ چاہے کہ اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ لیکن اس کی زبان سے نکل جائے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب تو وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ بالکل کلماتِ کفر اس نے بولے ہیں اور اللہ کے نبی الاسلام نے اس پہ کوئی فتوہ نہیں لگایا اللہ کے نبی الاسلام نے آگے فتوہ لگا دیئے آگے الفاظ ہیں من شدت الفراہ خوشی کے جذبات کی وجہ سے اس کی زبان لڑکڑائی ہے زبان لڑکڑانا اور چیز ہوتا ہے اس کے بعد حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے مجھے خط لکھا اور میں نے کہا ہاں جو تو عقیدہ بیان کر رہے نا کہ اللہ تیرا بندہ ہے اور تو رب ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اس واقعے میں تسلی تھی تیرے لیے کہ واقعی تو ٹھیک کام کر رہے یہ تو ہم سے بھی کئی بار ہو جاتا ہے کہ زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے اس واقعے کو اس کے ساتھ جوڑ دیا اور وہ بھی ایک دفعہ زبان لڑکڑائی اور وہ لڑکڑانا ہے یہاں تو میرے بھئی سو سال سے آپ چھاپ رہے ہیں اس کو وہ لڑکڑائی ہوئی کا آپ دفاع کر رہے ہیں اور لڑکڑائی بھی نہیں ہوئی ہے لڑکڑائی تو چلے بابی کی تھی نا بابے کی تو نہیں لڑکڑائی تھی نا بابا تو اپنے ہوش میں بیٹھا تھا نا کہ بابا بھی ٹون سی ٹون والا نہیں ایک ہندہ ہے نا پڑ پڑا کے سننی ہوتے سننی ہیں ایک ہندہ ہے بغیر پڑے پڑائے سننی سن یعنی سن والا سننی تو ہم تو بابی کو کہہ رہے ہیں اور بابے کو کہہ رہے ہیں آپ فالورز ان کا دفاع کر رہے ہیں آپ خود بخود اپنے آپ کو اسی کٹیگری میں فال کر رہے ہیں شیعہ تو علیوں ولی اللہ کلمے میں ایڈ کرتے ہیں سلوگن کے طور پر وہ بھی نماز کے اندر نہیں عام حالت میں جس کو آپ زیادہ سے زیادہ اس ایڈیشن کو بیدت کہہ سکتے ہیں جس طرح ہمارے بریلوی بھائی ازان کے ساتھ دروشریف شروع میں ایڈ کر دیتے ہیں دروشریف تو خود اچھا کام ہے علیوں ولی اللہ کہنا اچھا کام ہے ہم تو ابو بکر کو ولی اللہ مانتے ہیں عمر کو ولی اللہ مانتے ہیں عثمان کو ولی اللہ مانتے ہیں علی کو ولی اللہ مانتے ہیں اگر ان کے نانگے پیر ولی اللہ ہیں تو صحابہ اکرام اور اہلِ بیت کیوں نہیں ولی اللہ لیکن ہم کہتے ہیں کلمے میں آپ ایڈ نہ کریں اور اس ایڈیشن کو کفر نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ کفر اس وقت ہوگا جب وہ کہے علی نبی اللہ وہ تو کوئی نہیں کہتا لیکن سر آپ کے بابوں نے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورز کی ہے آپ کے بابوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے اب بتائیں کہ بڑا مشرق کون ہوا جی لے جائیں گورے کی عدالت میں ہمارا مقدمہ تو پھر پتہ چل جائے گا کہ بڑا مشرق کون ہے آپ کا ضمیر بھی بتا دے گا آپ کی عوام بھی آپ کو بتائے گی تو آپ کو جو اتنی توحید کی ہمدردی ہے تو پھر دو نمبر نہ بنے ہیں اپنی منجی تھلے بھی ڈھڑنا پھیر ہو اور دیوبندیوں کے لئے تو میں نے آرموسٹ آڈ سے دس سال پہلے پنفنڈ لکھا تھا ریسرچ پیپر نمبر سکس قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ یہ بھی اسی طریقے سے قبروں سے مانگتے ہیں جس طریقے سے اہل تشیع اور بریلویوں کے عقیدے ہیں لیکن یہ چھپے ہوئے ہیں ہم نے انہیں ایکسپوز کیا ہے اور انہوں نے تو ریٹن میں اپنے عقید کے اوپر کتاب لکھ دیا المحند علی المفند حسام الحنمین کے جواب میں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور ان کے سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں مگر اس طریقے سے جو خواست کو معلوم ہیں نہ کہ اس طریقے سے جو عوام میں رائے جائے کیسی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ ہے تو اسی کہنے دے ہو کہ سیاستدان سر مولوی جڈا وڈا سیاستدان ہے نا چھڑ دو اس سٹیٹمنٹ کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر کوئی مواحد جا کے پوچھ لے کہ جناب آپ قبروں سے اور سینوں سے فیض لیتے ہیں آپ میں اور آپ کے وہ جو دوسرے برینڈ والے بھائی ہیں بریلیویون میں کیا فرق ہے تو وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ جو عوام میں رائے جائے ہم اس طریقے سے جائز نہیں سمجھتے اور اگر کوئی کہہ دے کہ یہ آپ نے لکھا ہے کہ ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے جو عوام کے طریقے سے وہ کہیں گے پیچھے سے پڑھیں پیچھے ہم نے لکھا ہے کہ ہم جائز سمجھتے ہیں بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض کو ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں ہم بابوں کے ماننے والے ہیں یعنی دونوں پارٹیوں کو خوش کر لیا منافقت اسی کو ہی تو کہتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ان کی کتابوں سے واقعات لکھے تھے کہ ان کے بابے ان کے ماننے والے انہی بابوں کی قبروں سے اور یہ بابے خود بھی مانگا کرتے تھے آج دس سال ہو گئے ہیں جی اس پنفلٹ کو لکھے ہوئے علیاء گھومن صاحب حافظہ اللہ تعالی جیلم آئے ان کے ہاتھ میں پنفلٹ دیا کہ جواب دیں انہوں نے سائیڈ پہ کر دیا انہیں پتا تھا اور سپریم یونی لیور کے دو برینڈ جو ہیں یعنی ہنفی بریلوی اور ہنفی دیوبندی یہ تو پھر برینڈ ختم ہو جائیں گے پھر تو دونوں ایک ہی ہو جائیں گے چلیں آپ کوئی دید ہے جواب اس کا یہ نہ جواب دیا گیا کہ سامنے بٹھاؤ بھئی سامنے بٹھا آگے کی کر رہا ہے میری شکل رکھ لو سامنے میری شکل دیکھنے سے اگر آپ کے دماغ پہ کوئی علم کی آمد ہوتی ہے تو میں کوئی ایچ ڈی تصویر آپ کو بجوا دے سامنے رکھ لیں بھئی اپنی عوام کو جواب دیں اس میں ہم نے پھر واقعات بتایا کہ یہ بھی اسی طریقے سے مانگتے ہیں اب میں اس دیوبندی حیاتی مولانا بینوریا ٹاؤن والے سے کہوں گا کہ تم جن عقیدوں پہ شیعہ کو کہہ رہے ہو کہ یہ کافر ہیں شرک کی وجہ سے یہ عقیدے تو تمہارے بزرگوں کے بھی ہیں بولو ان کے اوپر بھی پھر پتہ چلے گا تمہیں توحید سے کتنی ہمدردی ہے اور ہم نے بڑا زور لگایا کہ اس پہ بولیں کہ قبروں سے اور سینوں سے فیض کیسے لیا جاتا ہے بڑا زور لگایا یہ نہیں بولتے تھے میں نے پھر تنگ آکے ان کے واقعات انہیں بتائے اس رسچ پیپر کے اندر کہ وہ سینوں اور قبروں سے کیسے فیض لیتے ہیں بھئی سینے سے فیض لینا اگر یعنی دنیاوی طور پہ ہم جو ان کی لینگویج میں مانا جاتا ہے کیا یہ پوسیبل ہے کہ کوئی شخص کسی کو گلے لگائے سینے سے سینہ ملائے اور فیض ٹرانسفر ہو جائے یہ پوسیبل ہے ورنہ صحابہ صوفہ جو ہے وہ مدینہ شیم میں مسجد نبی میں تو نہ بیٹھے ہوتے نبیل اسلام جب بھی ڈالتے جاتے سب کو پورا پورا علم ٹرانسفر کرتے جاتے اور اگر سینے سے فیض لینے کا مراد کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان کے علم سے استفادہ کرنا تو اس کو سینے سے فیض نہیں کہا جاتا اس کو کہا جاتا ہے ان کے علم سے صحبت سے فیض کیونکہ وہ صوفیاء کے اوپر ڈسکیشن کر رہے ہیں اس وقت کے صوفی جو عرب کے علماء ہیں حسامل ارمین کے مقابلے پر وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم بھی صوفی ہیں وہابی نہیں ہیں المحند کا پورا مقدمہ یہ ہے کہ وہابی گمراہ ہیں اور ہم وہابی نہیں ہیں اصل سنی ہم ہے بریلوی نہیں ہے اسی لئے انہوں نے محمد بن عبدالواب صاحب اور ان کی پوری جماعت کو خوارج کی جماعت اس میں نے ڈیکلیئر کیا ہے احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈیکلیئر کیا ہے اس میں تو تقفیر کر دی نا کہا جیسا کہ شیعتین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء پر ہم علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ لوگ حملہ آور ہوں ہیں چودویں صدی کے مولویوں کو رضی اللہ عنہم لکھا تو ہم ان سے کہتے تھے بتاؤ یہ اب ان کے پاس جواب تو نہیں تھا کہ سینے سے فیض کیسے ہے پھر ہم نے کیا کہا سبر کرو رکو ذرا ہم ہی بتا دیتے ہیں تو پھر ہم نے بتایا کہ آپ کے اشرف علی تھانوی جنہوں نے اس کلمے اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا تھا جنہیں آپ حکیم الامت کہتے ہیں اور بریلوی مریض الامت کہتے ہیں انہوں نے حکایات اولیاء ایک کتاب لکھی ہے جسے ارواح سلاسہ تین روحوں کا بیان نہ ہی ویک لو مر گئے نے تین روحوں کا بیان ارواح سلاسہ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ بانی مدرسہ دیوبن مولانا قاسم نانوتوی مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکلے خواب میں نہیں بیداری میں فیزیکلی اور دیوبند کے دو مولویوں کی سلا کروائی اور پھر قبر میں واپس چلے گئے اور جد مولوی کو ملنے کے لیے آئے تھے سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا وہ پسینے سے شرابور تھا اتنا پسینہ نکلایا ہو سکتا ہے کچھ اور بھی نکلا ہو ظاہر ہے مردہ قبر سے نکل کے آجائے تو پھر اور پھر لوگوں نے کہا حضرت آپ کی کیا حالت انہوں نے کہا ابھی ابھی مولانا نانوت بھی آئے تھے یہ قبر سے نکل کے مردے کا باہر آنا اور ان کی صلح کرا کے واپس چلے جانا یہ کیا ہے باقی میں نے کئی ایک واقعات اس ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں میرا ٹائم قیمتی ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا ہم ڈسپلیے کرا دیں گے وہ واقعات ایک ایک واقعہ اس کا جواب دیں کہ ہاں یہ کیا آپ کے عقیدیں اور اسی کتاب کے اندر انہوں نے سینے سے فیض لینے کا طریقہ بھی بتایا بتائیں کہ نہ بتائیں وہی وہ وہ جو قاسم نوتوی صاحب کو لٹا لیا تھا رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلیکلی حجوم کی موجودگی میں اور قاسم نوتوی صاحب چیخیں مارتے رہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے وہ کہتے ہیں عاشقِ صادق کتنا ساتھ لٹایا ان کے سینے پہ یوں ہاتھ پہنا شروع کیا جائز طریقے سے فائز کروٹ کر کے ان کی طرف لیٹ گئے ٹھیک ہے اور وہ چیخ رہا آگے سے اسے پتا چل گیا کہ کیا کرنے لگا ہے آپ لوگ کہتے ہیں یہ مفتی عبدالعزیز جو دیوبندیوں کا اس کی ویڈیو لیک ہوئی ہے جناب ان کے بڑے تو پبلیکلی یہ کچھ کرتے رہے وہ کہتے ہیں نہیں جی بس اتنے ہی کیا آگے تو نہیں کیا بھئی پبلیکلی اتنے ہی ہو سکتا تھا انہوں تو ہی کے چاندے ہو کیے کرنے گے وہ ویڈیو لیکس تھیں یہ ان کی کتابوں کی لیکس ہیں اور یہ اولیاء کی کرامات اشتری تانوی صاحب لیکھ رہے ہیں اروائے سلاسہ میں یہ اپنے بزرگوں کی کرامت کہ ہمارے بزرگ کس طرح ایک دوسرے کو لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے وہ چیختے رہتے تھے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے تو وہ کہتے ہیں بھئی کہنے دو جو لوگوں کو کہتے رہے ہم نے تو سینے میں فیض ٹرانسور کرنا ہے آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو انہوں نے کوئی اظہار محبت کیا ہے جناب اس طرح کا اظہار محبت آپ کسی سٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ٹیچر دوسرے کے ساتھ کرے اور ویڈیو چڑھائیں میں دیکھتا ہوں اس مدرسے میں کون اپنے بچے داغل کرواتا ہے اور یہ نہ سمجھئے کہ یہ آج کا معاملہ ہے آج سے سات سو سال پہلے آلموسٹ امام ابن کسیر گزرے ہیں سیمن سیمنٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں جنہوں نے تفسیر ابن کسیر لکھی اور تاریخ ابن کسیر البدایہ ون نہایہ بھی لکھی اپنے زمانے کے بارے میں اس زمانے کے بزرگان دین کے بارے میں منشن کیا انہوں نے کہ مجورٹی علماء کی فقہا کی حکومتی عہدداران کی ججز کی کہتے ہیں نا ہر علم فقی نہیں ہوتا فقی تو کوئی کوئی ہوتا ہے انہوں نے لکھا ہے جناب فقی کیے کر دیں انہوں نے کہا ان کی اکثریت اس برے فعل کے اندر مبتلا ہے وہ جو مفتی عبدالعزی صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی تھی وہ جو ڈگری کے ساتھ اسری علوم بھی سکھاتے ہیں جو اسری علوم سکھاتے پہ پکڑے گئے تھے اس عمل کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ سب کے سب لوگ اس میں انوالو ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو بچا لے اور انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں دعائی کے بارے لکھا ہوتا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں یہ سات سو سال پہلے ہے یہاں آپ نے دیکھ رہی ہے ہوئی اس کی تعویل ناممکن ہے اگر اس کو پوزیٹیولی یہ لے کے جائے کیونکہ تذکرہ تو رشید کتاب کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب کے بارے میں نکل کیا گیا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہی مولانا جن کو انہوں نے پبلیکلی سینے پہ ہاتھ بھیرا تھا سال لٹا کے وہ دلند کی شکل میں آئے ہیں خواب میں اچھا یہ خواب ہے پوری دھیاری جو کچھ سوچو گے ہوئی کچھ ہی ہوئے گا نا خواب ایچھے ہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے یا خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے اور یا پھر نفسانی خواہشات ان کی طرف سے یہ تین ہی کیٹا گریز ہیں تو اللہ کا خواب تو یہ نہیں ہے ٹھیک ہے شیطان کا بھی کہیں گے تو کہیں گے مارے بزرگوں کو شیطان کہہ دیا ہے چلیں ہم نہیں کہتے ہیں تیسری کٹیگری تو مانو وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کی نفسانی خواہشات کیا تھی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ قاسم نہ نوتوی صاحب دولن کی شکل میں آئے ہیں یعنی وہ دولن کی شکل میں ان کے پاس آئے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مرد کو عورت سے عورت کو مرد سے نفع پہنچتا ہے وہ بھی پہنچا اور اس کی پھر انہوں نے آگے تشریح بیان کی ہے کہ اس خواب میں اشارہ تھا کہ قاسم نوتوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی صاحب کے جو شاگرد ہے نا ان کی انہوں نے روحانی تربیت کرنی تھی نا بعد میں یعنی جس طرح انہوں نے ان کی کی تو وہ اس خواب میں یہ بشارت تھی ہر پوٹھے خواب بھی بشارت کٹ لیں دینے اس کا مطلب ہے آپ جو کچھ مردی دیکھ لیں انہوں نے اس میں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹ نکال لینا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ اپنی عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کے بزرگوں کی یہ کرامات ہیں ورنہ ہم تو بتائی رہے ہیں آپ کا بتانا دو چار ہزار لوگوں تک پہنچے گا ہمارا بتانا ملینز آف پیپلز تک پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ہے یہ ہم خدمت کر رہے ہیں آپ کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے واقعات ہم عوام کو بتا رہے ہیں یہ ہم نے خود تو نہیں لکھے آپ کے بزرگوں کی کرامات لوگوں کو بتا رہے ہیں تو قبروں سے فیض بھی بتا دیا سینے سے فیض بھی بتا دیا کلمے کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا وہ بھی ہم نے بتا دیا باقی وہ قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سات آٹھ واقعات لکھے ہیں ان کی کتابوں سے کہ جو یہ قبروں سے جا کے مانگتے تھے کوئی مرید جا کے قبر سے جا کے روٹی مانگ رہا ہے کوئی قبر والے سے استمداد کر رہا ہے تو قبر والا خواب میں دیکھا کے نکلے اور یہ فضائل صدقات میں لکھا ہے اور وہ تبلیغی جماعت کی اس نے زیافت کی ہے ایک اونٹ زبا کیا اور واپس قبر میں چلا گیا اور جب اٹھے تو اونٹ واقعی نہر ہوا پڑا ہوا تھا یعنی وہ خواب کا واقعہ نہیں تھا بیداری میں بھی نکلا تھا یہ سارے واقعات لکھے ہیں اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ قبر کی مٹی جو ہے نا ان کے ایک بزرگوں کی لوگ شفاہ کے لیے لے جائے کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ واقعات لکھے ہیں یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی ہیں چونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کلمہ گو مشرک ہے وہ کافر ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ میرے بھائی بچنا آپ میں سے کسی نہیں نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اب آپ ہمارے حوصلے کو داد دیں کہ ہمیں آپ کے بزرگوں کی اتنی اتنی کارستانیاں سوری کرامات وہ برا مان جاتے ہیں کہتے ہیں ذرا لائٹ کہتے ہیں آپ اس طرح نہ کبھی کہا کریں کہ بابت شاہی کوئی نہیں برا مان جاتے ہیں اب ہم نے اس کے لیے نیا طریقہ ڈاٹ کیا ہے بابت شاہی کوئی نہیں یعنی مر گئے تو یہ ساری کی ساری کارستانیاں دیکھنے کے بعد اب خود فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہمارے نزدیک تمام کلمہ گو چاہے ان میں کیسی ہی عقیدے کی خرابی پائی جاتی ہو جب تک وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ہم انہیں مسلمان سمجھتے ہیں عقیدے کی خرابی بتاتے ہیں کہ یہ کلمہ گو مشرک ہیں کلمہ گو مشرک سے بھی بڑی چیز کلمہ گو کافر ہیں لیکن ان کا بھی صحابہ اکرام نے احترام کیا ہے سعی بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر جو کہ چند فقی صحابہ میں سے ہیں بخاری مسلم میں الفاظ ہیں عبداللہ بن عمر رجلن سالحن نیک مرد عبداللہ بن عمر اور یہ تین عبداللہ نام کے بندے صحابہ میں موسٹ سمجھ لیں انٹلیکچول اور فقی صحاب تھے نمبر ون عبداللہ بن مسعود نمبر ٹو عبداللہ بن عمر اور نمبر تری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر بخاری میں امام بخاری خوارج والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر کہ عبداللہ بن عمر مخلوق میں سب سے بدترین خوارج کو شمار کرتے تھے کیونکہ وہ کافروں والی آیات مسلمانوں کے اوپر لگایا کرتے تھے اور مسلمان کون صحابہ اکرام عبداللہ بن عمر خوارج کو بدترین مخلوق کیوں شمار کرتے تھے کہ وہ صحابہ اکرام کو کافر کہا کرتے تھے تو خوارج ہوگئے کلمہ گو کافر اور کافر بھی ایسے جو صحابہ اکرام کو کافر کہہ رہے ہیں لیکن وہ والے کافر نہیں جو یہود و نصارہ والا کافر ہے کیوں سنن القبرہ البعی حقی میں مجود ہے کہ عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے ان کے سلام کا جواب بھی دیتے تھے اور خوشبیہ کے پیچھے بھی خوشبیہ کہتے ہیں مختار سخفی کے ماننے والوں کو لہٰذا یہ جو انہوں نے ڈکوسرا مچایا نا کہ مختار سخفی نے دعوے نبوت کیا تھا وہ تو فارغ ہو گیا اگر اس نے دعوے نبوت کیا ہوتا تو عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے نماز پڑھتے چونکہ قاتلین حسین کو کیفرک کردار تک پہنچایا تھا نا مختار سخفی نے تو انہوں نے پھر اس سے بدلہ اتارا اس طرح کا جھوٹا بلیم لگا گئے اس کے اوپر تو اس میں الفاظ ہیں سلنکبرہ البعی حقیم حالانکہ خوارج مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے عبداللہ بن عمر فرماتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے اور ظاہر ہے کہ حیعہ علی الفلاح کا جواب بھی دیں گے اس سے مراد نماز پڑھنا ہے صرف ازان کا جواب یہ تو نہیں ہے پریکٹیکلی جواب ہے لیکن اگر یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو پھر ہم ان سے الگ رہیں گے تو وہی عبداللہ بن عمر جن کے بارے میں بخاری میں آیا وہ کہتے ہیں کہ خوارش بہترین مخلوق ہیں انہی کے بارے میں سن قبرہ البعی حکیم آیا وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں تو نماز کس کے پیچھے وہ پڑھ رہے ہیں کلمہ گو کافروں کے پیچھے جو صحابہ اکرام کو اس زمانے میں کافر کہتے تھے اور عام صحابی نہیں مولا علی علیہ السلام کو آج اگر کوئی صحابہ اکرام کے بارے میں بقواس کرتا ہے تو آپ اس کی علمی اصلاح کریں بجائے اسے کافر کہنے کے یہی سبق ملا نا اسے اور کیا ملا مولا علی سے پوچھ لیں المصنف ابن عبی شہبہ میں مولا علی سے پوچھا گیا یہ خوارج کیا یہ کافر ہیں انہوں نے فرمایا یہ کافر نہیں ہے یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں انہیں یہ گمان ہوا ہے کہ میں کافر ہو گئے ہوں تو مجھ سے دور بھاگے ہیں تو یہ کافر کیسے ہو سکتے ہیں ایک ڈا جگرہ ہے کیسیدہ اے مولا علی دے جگرہ ہے کہ مولا علی کو جو کافر کہہ رہے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جو کافر سمجھ رہے ہیں نا تو یہ دلیل ہے اس بات کی یہ کفر سے نفرت کرتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں انہوں نے چھوڑا انہوں نے تو بخاری مسلم کی عدیث وٹنی کی کہ جس نے مسلمان کو کہا کافر تو کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا انہیں پتا تھا یہ تابیل کی غلطی کی وجہ سے آج بھی اگر کسی صحابی کو کوئی کافر تابیل کی غلطی کے وجہ سے کہتا ہے تو کفر اس کی طرف نہیں لوٹے گا اور اگر جانبوچ کے کہتا ہے سمجھتے ہوئے کہ وہ مسلمان تھا وہ تو صحابہ کو تو چھوڑ دیں آج بھی کسی ایک عام مسلمان کو کوئی کافر کہتے تو وہ کافر ہو جائے گا اس مسئلے کو سمجھیں میری بعض لوگوں نے بات چالی کہ آپ نے کہا تھا حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کوئی گالی دے تو وہ کافر نہیں ان کو کافر بھی کہے تو کافر نہیں یہ علمی بحیث ہیں بہی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن ابی بلتا نے نبی علیہ السلام کی جب مخبری کر دی تھی کافروں کو بتا دیا کہ حضور مکہ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا مولا علی کو بھیجا انہوں نے اس عورت کے جھوڑے سے وہ خط برامت کیا اور جب وہ خط آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے میں اس منافق کا گلہ کاٹ دوں جس نے آپ کے ساتھ یہ غداری کی ہے حضور نے فرمایا عمر چھوڑ دو اصحابِ بدر کی اللہ نے اگلی پیشلی خطائیں معاف کر دی ہیں نبی کا غدار اور نبی اس کی تعویل کیا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت سے مغلوب ہو کہ اس نے کیا یہ منافق نہیں ہے اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں یہ منافق ہے اب حضرت عمر سے توبہ کروانی چاہیی تھی نا حضور کو نہیں گروائی کیوں اس پہ امام بخاری نے بقیدہ باب باندھ آئے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر اور منافق کہہ لے تو اس کے پر وہ فتوہ نہیں لوٹتا آپ کو سمجھا یہ بات ورنہ حضور کا کام تھا نا واجب تھا نبی پہ تو واجب ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہ توبہ کرتے یہ طرف کفر لوٹ گیا تو انہیں ایک بدری کو کہا ہے تو آج بھی اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے کہہ رہا ہے کوئی شخص سابی کو سابی سمجھتے ہوئے نہیں کہے گا یہ پیورلی علمی بحیثیں ہیں جو میں پبلک میں لے آئے ہوں اور یہ اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ لوگ سکول سے بھاگے تھے تو مدرسے میں گئے تھے کالیجز اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس تو ان باتوں کو سمجھتے ہیں یہ کتنی لوجیکل گفتگو ہو رہی ہے تو مولا علی نے کہا یہ کافر نہیں ہے پوچھا گیا منافق ہیں کہا قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بڑا تھوڑا کرتے ہیں یہ منافق بھی نہیں یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں پھر پوچھا گیا بھی کافر بھی نہیں یہ منافق بھی نہیں وہ پیچھے مسلمان ہی باجگینے نا صورت البقرہ میں تین ہی کئی ڈگریز آئی ہیں اہل ایمان کافر اور منافق چوتھی تو کوئی کئی ڈگری نہیں ہے فرمایا یہ ایک جماعت ہے جس نے ہم سے بغاوت کیے یعنی ہمارے لوگ ہیں ہم سے باغی ہوئے ہیں تو مولا علی نے یہ گڑ جیسچر دیا اور وہ دروازہ فتنے کا بند کر دیا مولا علی اس امت میں مثال ہیں اور ہمارے لیے علم کا مرکز ہیں ان معاملات میں جن میں اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے کہ ایک حکمران نے ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے اور مولا حسین علی اسلام اس چیز میں امت کے امام ہے کہ اگر مسلمانوں کا حکمران باغی ہو جائے تو ریایہ نے کس طریقے سے اس کو ریاکٹ کرنا ہے اس سے بھی بڑھ کر صحیح بخاری میں بقیدہ باب باندھا امام بخاری نے باغی اور بددی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم پہلے تو سکس نینٹی فور نمبر پہ حدیث لے کے آئے امام بخاری کہ نبیل اسلام نے کہا کہ انقریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی حدیث بتائیں کوئی حدیث بتائیں جس میں یہ آتا ہو کہ فلان کے بیچے نماز ہوتی ہے فلان کے بیچے نہیں ہوتی یہ ٹاپک سے آپ کو حدیث خالی نظر آئیں گی صحابہ اکرام کے فتوے نظر آئیں گے وہ بھی نماز پڑھنے کے حق میں خلاف کوئی بھی نہیں نظر آئے گا یہ سارے مولویوں کے لکھے ہوئے فتوے ہیں اور سکس نائنٹی فائیو پہ جس پہ باب باندھا امام بخاری نے کہ باغی اور بددی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے حضرت عثمان ابن افان رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ راشد ان کا فتوہ لے کے آئے کہ جب انہیں بلوائیوں نے محصور کر دیا ایک صحابی کہتے ہیں میں حاضر ہوا کہ حضرت ہمارے امام تو آپ ہیں یعنی حکمران بھی آپ ہیں مسجد نوی کی امامت بھی حکمران کرواتا تھا مسجد پر فتنے کے امام کا قبضہ ہے ہمیں خطرہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں آپ بتائیں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم گھر میں نماز پڑھ دیں یا اس کے پیچھے پڑھیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو کیونکہ مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام ایک باجمات نماز ہی تو ہے نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو اس سے امام بخاری نے ارزل نکالا کہ خلیفہ راشد نے ہمیں یہ کہا ہے کہ باغی اور بیدتی کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے اور دیوبندی اور بریلوی اور اہل عدیث جو آپ کو دھوکہ دیتے تھے نا کہ وہ یہودی مارنے کے لیے آئے تھے تو اس کا مطلب ہے حضرت عثمان یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہودی جو ان کے نزدیک یہودی تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے ان دسوں کیے کروگے ماننا پڑے گا کہ مسلمان تھے ہاں اہلِ بیدت تھے خلیفہ راشد کے خلاف انہوں نے بغاوت کی سب کچھ تھے لیکن خلیفہ راشد کا آپ ٹیمپرائمنٹ دیکھیں کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں نماز ان کے بیچھے ہو جائے گی یعنی وہ کہتے تھے مرسے اختلاف کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اسلام سے نکل گئے ہیں نماز ان کے بیچھے ہوگی اس کے بعد کوئی ہمیں لاکے کہ جی وہ فلانے امام نے یہ کہا کہ فلانے کے بیچھے نماز نہیں ہوتی وہ اپنے مامیان دے فتوے اپنے کول رکھو مامو پارٹی سانونہ کو فتوہ دسو ہم فتوہ آپ کو بتا رہے ہیں عبداللہ بن عمر کا اس سے بڑھ کر مولا علی کا اور حضرت عثمان کا تو اڈے بابے تھے امام تھے شاہی کوئی نہیں نہیں سوری سوری شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ ہم تو شاہی کوئی نہیں ویسے اسی بھی بڑی شاہی ہیں وہاں تو اڈے بابے تھے مقابلے کانی کرا کے گیسن تو یہ ساری کے ساری چیزیں ہیں یہ وہ دین ہے جو کتابوں میں ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو وہی میں آئی ہیں اور جب تو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے واضح اٹھے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے اور جب یہ آواز گلی گلی سے آئے گی نا تو انشاءاللہ تعالی آپ سمجھ لیں کہ فرقوں کی دکانیں بند the damage has been done ہوگے ہیں نا صلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعینا الیوم الدین آمین